بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کالی چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف مسٹر اکبر مرزا دہلی کے مشہور معروف سراغ رسان اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے مصروف آرام ہیں سامنے مید پیچی ہوئی تھی اور اخبار کے متعلی میں اس قدر گرک تھے کہ ان کو اپنی خبر نہ تھی گویا دنیا سے قطعی بے واسطہ ہو چکے تھے اس سے قبل کہ ہم مسٹر اکبر مرزا داستان شروع کریں پہلے ان کا اچھی طرح تعریف کرا دینا مناسب خیال کرتے ہیں یہ ایک نہائیتی رحمدل انسان تھے بہادری اور شجاعت میں ان کا جواب نہ تھا سراغ رسان آلہ درجے کے تھے ان تمام خوبیوں کے ہوتے ہوئے اور اچھے اخلاق کے مالک تھے سرمایہ دار اس قدر تھے کہ کئی قریب و جوار کی ریاست سے ان کی خدمت کرنا اور عزت کرنا پائے سے فکر سمجھتی تھی جس زمانے کا یہ قصہ ہے اس زمانے میں ایک راجہ ریاست رام نگر نہایت بیمار تھا اس کی بیماری کا کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا تھا اسی لئے تمام اہل ریاست حیران تھے راجہ کے وزیر نہایت اکلمان تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اکبر مرزا کو بلائے جا شاید وہ مہاراج کی بیماری کا رات بتا سکے گرز کے مشورہ کرتے ہی وزیروں نے مسٹر اکبر مرزا کو مدو کیا اور مسٹر اکبر مرزا کو بلائے گیا مسٹر اکبر مرزا ریاست رام نگر جانے کے لئے دہلی سے تیاریاں کرنے لگے اور دوسرے ہی روز یہ رام نگر روانہ ہو گئے شام کو رام نگر پہنچ کر مسٹر اکبر مرزا مہاراج کے محل میں داخل ہوئے تمام وزرہ عمرہ نے مسٹر اکبر مرزا کا شاندار استقبال کیا اور اپنے مہاراج کے پاس لے مسٹر اکبر مرزا نے ان وزیروں سے کہا کہ کیا آپ صاحبان بتا سکتے ہیں کہ مہاراج کب سے بیمار ہیں اور کس بیماری میں مبتلا ہے وزیروں نے نہایت عدب سے کہا کہ مہاراج کی بیماری گائے بانا نبودار ہوئی ہے آج سے تیسرے روز مہاراج بالکل تندرست تھے اور دو روز سے یکا یک علیل ہو گئے ہیں تمام حکم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مہاراج کو کوئی بیماری نہیں ہے یہ ریاست کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور اگر کوئی بیماری ہے تو ہم کو معلوم نہیں ہوتی مسٹر اکبر مرزا کا دماغ کام کرنے لگا انہوں نے گور کیا کہا کہ ہم ڈاکٹر بھی ڈھیک کہتے ہوں گے لیکن مہاراج کا یہ فرض نہیں ہو سکتا کہ وہ ریاست کے ساتھ مذاق کریں ان کی بیماری یقینی کسی سبب سے وابستہ ہے اور ضرور کوئی ایسا راز ہے جس کو سمجھنا عاقل سے دشوار ہے مسٹر اکبر مرزا نے ان وزیروں کو سمجھاتے ہوئے تسلی دی اور کہا کہ آپ لوگ گھبرائے نہیں مہاراج کو جلد آرام ہو جائے گا مجھے افسوس ہے کہ مہاراج کی بیماری کو دو روز گزر گئے مگر آپ نے مجھے پہلے سے اطلاع نہیں دی میں اگر پہلے سے آ جاتا تو ضرور کوئی نہ کوئی نتیجاب تک نکال لیتا وزیروں نے خوشحامدانہ لہجے میں کہا کہ ہمارے دماغ میں اس وقت آپ کا خیال نہیں آیا تھا اکبر مرزا نے فرمایا کہ خیر جو کچھ ہوا اب بھی آپ صاحبان نہ گھبرائے وہ مشکل نہیں جو آسان نہ ہو تمام وزیر خاموش ہوئے مسٹر اکبر مرزا نے مہاراج کی اس عجیب و غریب ایماری سے کچھ ندیجہ ضرور اخذ کیا اور انہوں نے چاروں طرف اپنی حقیقت شناس نگاہیں دوڑانی شروع کر دی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ اس وقت کسی خاص چیز کے متلاشی ہیں تمام وزیروں نے مسٹر اکبر مرزا سے دریافت کیا جناب کس خیال میں ہیں کیا کوئی بھید کھلا مسٹر اکبر مرزا نے جواب میں کہا اگر نہیں کھلا تو کھل جائے گا یہ سن کر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولے کہ آپ صاحبان مجھے مہاراج کا خاص کمرہ دکھا دیجی میں وہاں کچھ معلوم کروں گا یہ سنتے ہی وزیروں نے بہت خوب کہا اور مسٹر اکبر مرزا کو اپنے ہمراہ لے کر مہاراج کے خاص کمرے میں آئے مسٹر اکبر مرزا نے اس کمرے میں داکھل ہوتے ہی چاروں طرف بغور نظر ڈالی اس کمرے میں مہاراج کی شاندار مسیری کمرے کو جگ مگا رہی تھی مسٹر اکبر مرزا نے مسیری پر بھی ایک نگاہ سے کچھ دیکھا مگر یہ جو چاہتے تھے وہ پورا نہیں ہوا اچانک ان کی نظر مسیری کے نیچے جا پڑی ان کی نگاہیں کسی چیز پر جم کر رہے گئے وزیروں نے دیکھا کہ مسیری کے نیچے ایک رومال پڑا ہوا ہے جس کو مسٹر اکبر مرزا بغور دیکھ رہے ہیں وزیر حیران ہوئے لیکن مسٹر اکبر مرزا نے آگے بڑھ کر اسی رومال کو مسیری کے نیچے سے اٹھایا اور وزیروں کی طرف مخاطب ہوگر فرمایا کہ آپ صاحبان بتا سکتے ہیں کہ رومال کس کا ہے جس کا ہوئے یہ رومال لے سکتا ہے سب نے یہ سن کر جواب میں کہا کہ یہ رومال ہمارا نہیں ہے یہ سن کر مرزا صاحب نے فرمایا کہ مہاراج کا ہوگا اور سب وزیروں نے کہا کہ مہاراج کے پاس اور قسم کا رومال رہتا ہے یہ رومال مہاراج کا ہرگز نہیں ہو سکتا مسٹر اکبر مرزا مسکرا کر بولے کہ آپ لوگ اس رومال کو تمام محل میں رہنے والوں کو دکھائیے اور دریافت کیجئے کہ یہ کس کا رومال ہے مسٹر اکبر مرزا کے فرمانے پر سب نے عمل کیا اور اس رومال کو تمام محل میں دکھایا اور جس کو دکھایا گیا سب نے یہی کہا کہ یہ رومال ہمارا نہیں ہے وزیروں نے مسٹر اکبر مرزا کے پاس آ کر کہہ دیا کہ محل میں کسی کا یہ رومال نہیں ہے یہ سن کر مستر اکبر مرزا وزیروں سے مخاطب ہو کر بولا اور کہا کہ آپ صاحبان کو یہ بھی علم ہوگا کہ کوئی مہمان یا دوست وغیرہ میں سے کوئی شخص تین روز سے مہاراج سے ملنے آیا تھا یہ سن کر وزیروں نے کہا کہ یہاں پر کوئی ملنے نہیں آیا ہاں بہت سے لوگ ملنے کے لیے آئے تھے لیکن وہ اسی کمرے میں آئے جہاں اب مہاراجہ ہیں یہ کمرہ تو مہاراج نے اسی وقت چھوڑ دیا تھا جبکہ وہ بیمار ہوئے تھے پھر بھلا اس کمرے میں کوئی نہ سکتا تھا اکبر مرزا نے تمام معاملات تریافت کرنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ نہیں گھب رہے ہیں مہاراج ضرور اور بہت جلد سے احتیاب ہوں گے یہ کہہ کر اکبر مرزا کچھ سوچتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلے اور مہاراج کے کمرے میں داخل ہوئے لیکن سب وزیر حیران تھے اور آپس میں چیمگوئیاں کر رہے تھے کہ اکبر مرزا کا ایسے عجیب سوالات اور انہوں کی معلومات سے کیا مقصد تھا رومار سے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا اس حیرانگی میں یہ لوگ آپس میں مشہورہ کرنے لگے ایک نے کہا کہ ابھی مسٹر اکبر مرزا سے دریافت کرنا چاہئے سب نے تائد کی اس کمرے سے باہر آئے مہاراج کے کمرے میں داخل ہوئے اور مسٹر اکبر مرزا سے فرمان لگے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس رومار سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور ایسے سوالاتوں معلومات سے کیا نتیجہ اخذ کیا مسٹر اکبر مرزا نے ان سے کہا میں بتلا سکتا ہوں کوئی خاص بات نہیں ہے رومار سے معلوم ہوتا ہے کہ پرسوں مہاراج کے پاس کوئی اجنبی شخص داخل ہوا تھا اور وہ چلتے وقت یہ رومار بھول گیا تھا جبکہ مہاراج کے کمرے میں کوئی دوسرا نہیں آیا اور رومار کسی کا نہیں ہے مہاراج کا بھی نہیں تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ کسی گھر شخص کا یہ رومار ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی گھر شخص مہاراج کے کمرے میں آیا تو یہ بھی لازمی ہے کہ مہاراج کی بیماری کا سبب بھی کوئی شخص ہوگا مگر یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے مہاراج کا بھی نہیں تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ کسی گھر شخص کا یہ رومار ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی گھر شخص مہاراج کے کمرے میں آیا تو یہ بھی لازمی ہے کہ مہاراج کی بیماری کا سبب کوئی شخص ہے مگر یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے اس کو سمجھنا ابھی دشوار ہے تاہم میں سراغ کے ذریعے سب کچھ معلوم کرلوں گا آج ایک کام کیجئے سب وزیروں نے کہا کیا کام ہے ارشاد فرمائی اکبر مرزا نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کوئی خفیہ جگہ ہے یہاں پر خطرہ ہے یہ سنتے ہی وزیر مسٹر اکبر مرزا کو ایک پوشیدہ کمرے میں لے گئے یہاں اکبر مرزا نے کہا کہ آج کی رات مہراد صاحب اسی کمرے میں سلائی جہاں سے مجھے رومال ملا ہے وزیروں نے کہا کہ اب ہمیں خطرہ ہے نہیں معلوم کیا صورت پیش آئے گی آپ کی گفتگو ہمیں خوفزیدہ کر رہی ہے اکبر مرزا نے کہا آپ صاحبہ میرے بھروزے پر مہراج کو اس کمرے میں سلائی دیجئے میں مہراج کی بیماری کا اس طرح علاج کروں گا آپ تماشا دیکھتے جائیے اور اتمنان رکھئے گا کہ مہراج پر کوئی خطرہ غالب نہ آ سکے گا میں نے پہلے ہی ترکیب سوچ لی ہے وزیر مجبور ہوئے اور بہت خوب کہہ کر کاموش ہوئے کہ تاریخی چھا گئی اور خوفناک دور شروع ہوا رفتہ رفتہ ہاتھ طرف خاموشی چھا گئی شب کا ایک بجا یکا یک دیکھا کہ مہراج کے کمرے میں جلتی ہوئی لائٹ کسی نے یکا یک گل کر دی اور تمام کمرے میں اندھیرہ ہو گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ منظر تمام خوفناک مناظر سے سبقت لے گیا ہے نہیں معلوم کہ لائٹ کا گل کر دینے والا کون تھا اور اس کا اس سے کیا مقصد تھا بہرحال اندھیرہ ہوئی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا تقریباً ایک منٹ گزرا ہوگا کہ فوراں نے اس کمرے میں دوسری جانب سے روشنی ہوئی ایسا معلوم ہوا کہ کوئی اور شخص تاریخ کی روشنی میں واقعات کو دیکھ رہا ہے تاریخ سے دیکھنے والے کون تھے یہ وہی ہماری داستان کے ہیرو مسٹر اکبر مرزا تھے جو اس کمرے میں ہونے والے واقعات سے اگل کے ذریعے آشنا ہو چکے تھے اور اس رات کفیہ طور پر مہراج کے کمرے میں معاملات دیکھ رہے تھے یہ اسی خیال سے آج کی رات اس جگہ چھپ گئے تھے کہ مبادہ کوئی ایسی نئی بات معلوم ہو سکے اور یہ ہی ہوا کہ مسٹر اکبر مرزا کا خیال صحیح نکل یہ دیکھ رہے تھے کہ مہراج کے سر پر ایک چمکتی ہوئی ننگی دلوار آئی جس نے سب سے پہلے اپنی نوک سے لائٹ کو بجھا دیا اور چاروں طرف گھومتی ہوئی گائب ہو گئے تاری ہونے لگی گریب تھا کہ خوف کھا کر گش میں گر جائے مگر دل کی حمت نے سمال لیا یہ اس رات کو متعلق نہ سمجھ سکے یہ حیران تھے اور گوھر کر رہے تھے کہ یہ عجیب و گریب تلوار مہراج کے چاروں طرف کیوں گھونگتی ہے اور کس لیے آ کر گائب ہو جاتی ہے مسٹر اکبر مرزا پر اس تلوار کا انتہائی خوف گالب آیا اور یہ مہراج کی طرف بڑے گوھر سے دیکھنے لگے ابھی مرزا صاحب اس عالم میں مہتے کہ یقا یق نظروں کے سامنے ایک دوسرا منظر نمودار ہوا انہوں نے دیکھا کہ ایک کٹا ہوا سر لمبے لمبے بال لٹکائے ہوئے مہراج کے سینے پر رکھا ہوا ہے مسٹر اکبر مرزا اس دلسوت منظر کی تاب نہ لاسکے اور یہ انتہائی خوف زیدہ ہو کر قریب تھا کہ بے ہوش ہو جائیں یا اس قطرناک جگہ سے بھاگ جائیں مگر انہوں نے پھر خود کو سمالا اور بے ساکتہ پکار اٹھے یہ کیا اسرار ہے مسٹر اکبر مرزا کی آواز خوف کی وجہ سے بھاری ہو گئی تھی مگر پھر انہوں نے ضبط کیا ان کی آواز کا بے ساکتہ نکلنا تھا کہ وہ کٹا ہوا سر چکرائے اور فوراں گائب ہو گئے کٹے ہوئے سر کے گائب ہوتے ہی سمین سے ایک قسم کا دعا نکلا اور اس قدر دعا نکلا کہ مہراج کا کمرہ تاریخ ہو گیا یہ دعا تقریبا کامل پندرہ منٹ تک کمرے میں موجود رہا جسے دیکھ کر اکبر مرزا اپنی حیرت خیز اور خوف زیادہ نگاہوں سے دیکھتے رہے گئے تھوڑی دیر کے بعد دعا گائب ہوا تو مسٹر اکبر مرزا کی حیرت کی انتیانہ رہی اب مہراج کی مسہری کتن کھالی تھی اور مہراج اس جگہ سے گائب تھے مسٹر اکبر مرزا یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور یہ دیواناوار چیکھنے لگے اور اس طرح پکارنے لگے ارے مہراج کہاں ہے ارے مہراج کہاں ہیں ان کی آواز سن کر تمام محل جاگ اٹھا اس کی آوازیں سن کر تمام محل جاگ اٹھا اور سب مہراج کے کمرے کے پاس مسٹر اکبر مرزا کے قریب آخر جمع ہو گئے اور مسٹر اکبر مرزا سے حیرت سے دریافت کرنے لگے کوئی کہتا تھا کہ مرزا صاحب کیا ہوا آکر مہراج کو پون لے گیا کوئی کہتا تھا کہ آپ نے آکر یہاں پر کیا دیکھا کوئی دریافت کرتا تھا کہ آپ خاموش کیوں ہیں اس طرح سب حیرت زدہ تھے وزیروں نے اکبر مرزا کو خاموش پا کر کہا کہ مرزا صاحب کیا ماجرہ ہے اس تاریخ رات میں آپ یہاں پر کس گرس سے تشریف لائے اکبر مرزا نے اپنی خاموشی کو توڑا اور وزیروں سے کہا کہ دوستو میں اپنی تمام زندگی عجیب و گریب اور پیچیدہ سے پیچیدہ واقعات کو سلچانے میں ختم کر دی لیکن آج اور اس وقت کا واقعہ میری اکل نہیں سمجھ سکی میں خود حیران ہوں کہ یہ کیا ہوا میں نے دیکھا کہ پہلے ایک ننگی تلوار مہارات کے تمام جسم بر گھمتی رہی پھر کچھ عرصے کے بعد وہ گائب ہوئی اور کسی انسان کا کٹا ہوا سر نمودار ہوا میری آواز پر وہ سر بھی گائب ہوا اور زمین سے اس قدر دعا نکلا کہ تمام کمرہ تاریخ ہو گئے اب جو دعا گائب ہوا تو اس کے ساتھ مہارات کبھی پتہ نہیں وہ اسی دوہے میں گم ہو گئے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا راز ہے کل ہی کچھ کام نہیں کر سکتی تو فرمائیے اس راجدھانی میں کون ایسا ہے جو مہارات کا پتہ لگا سکے گا مرزا صاحب ہوش بجا رکھیے یہ خود آپ ہی نے فرمایا تھا کہ کوئی مشکل نہیں جو آسان نہ ہو کوشش کیجئے اب تمام ریاست آپ کے رحم پر ہے اگر آپ کوشش کریں گے تو راجدھانی بربادی سے بچ سکتی ہے ورنہ بغیر مہارات کے تمام ریاست تباہ ہو جائے گی یہ سن کر مسٹر اکبر مرزا نے کہا کہ اچھا میں اس معاملے کے لئے اپنی تمام امکانی کوشش ختم کر دوں گا حتیٰ کہ جان تک کی بھی پرواہ نہ کروں گا ابھی مسٹر اکبر مرزا یہی کہہ رہے تھے کہ یکا یک اسی کمرے میں زمین سے ایک دھماکہ ہوا ایسا معلوم ہوا کہ زمین پھڑ گئی پھر اس میں سے ایک قسم کی سفید چادر سے نکل کر کھڑی ہو گئی معلوم ہوا کہ یہ گائے بھی سینما کا پردہ ہے مسٹر اکبر مرزا اور دیگر وزرہ حیرت سے دیکھ رہے گئے پھر ایک قسم کی روشنی ہوئی اور اس روشنی میں اس سفید چادر پر مندرجہ زیل کا مضمون لکھا ہوا تھا لال زمرت کا چور موت کا شکار ہوتا ہے اور اس چور کا ساتھی بھی اپنے پاؤں میں خود گلاری مارتا ہے میں لال جادوگر ہوں ایک اشارہ سے دشمن کی فنہ ہوتی ہے مسٹر اکبر مرزا آپ کچھ سمجھے انہوں نے لال زمرت کا بھی ضرور نام سنا تھا مگر یہ حیرت سے اس عجیب و غریب چادر کو دیکھ رہے تھے اور ان کے نگاہیں اس پر جم کر رہے گئی تھی تمام مضمون انہوں نے بڑے گوھر سے پڑھا تقریباً پانچ سیکنڈ تک یہ منظر قائم رہا اس کے بعد وہ چادر غیب ہو گئی اور پھر بدسطور مہراج کے کمرے میں روشنی ہو گئی اور مسٹر اکبر مرزا نے وزیروں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اب آپ صاحبان آرام فرمائیں میں سب کچھ معاملہ سمجھ گیا اور اس کا بہت جلد مدارک کیا جائے گا وزیر خاموش ہو رہے اور سب حیرت زدہ ہوتے ہوئے اپنے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے اور مہوے خواب ہوئے صبح ہوتے ہی وزیر مسٹر اکبر مرزا کے کمرے میں داخل ہوئے اور مزاج پرسی کے خیالات لیے ہوئے اور مہراج کا حال اچھی طرح معلوم کرنے کے گرس سے تشریف لائے وزیروں کو کمرے میں داخل ہونا تھا کہ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی مسٹر اکبر مرزا گائب تھے اور اس کمرے میں ان کے مسیری کھالی پڑی ہوئی تھی تمام وزیروں نے یہ دیکھ کر شور و آویلہ بلند کیا اور تمام احرے ریاست انتہائی پریشانی کا سامنا کرنے لگے مہراج کے گائب ہوتے ہی مسٹر اکبر مرزا بھی گائب ہو گئے یہ خیال ان کو بہت بیچین کر رہا تھا آخرکار وزیروں نے تمام ریاست کی فوج کو ہر چار طرف روانہ ہو جانے کا حکم دیا سوار مہراجہ اور مسٹر اکبر مرزا کی تلاش میں ہر طرف دوڑنے لگے اور انتہا جستجو میں مصروف ہوئے مسٹر اکبر مرزا نے دیکھا کہ میں ایک باگ پر بہار میں ہوں اور ہر طرف پریوں کا حجوم اور حسین پریزادوں کا رکس افضاء بہار کو ترقی دے رہا ہے زندگی کے تمام لطف موجود ہے یہ مقام گویا نمونہ فردوس بنا ہوا ہے مسٹر اکبر مرزا اس مقام کو دیکھ کر حیران ہوئے ہزاروں خیالات ان کے دماغ میں گردش کر رہے تھے یہ اپنی حیرت خیز نگاہوں سے ان پریزادوں اور پریوں کو دیکھ رہے تھے پریزادوں کا دل فریب نات مسٹر اکبر مرزا کو جنت کا مدہ دے رہا تھا مسٹر اکبر مرزا اس حیرت انگیت مندر کو دیکھ دیکھ کر جس قدر مسرور تھے اس قدر حیران ہو رہے تھے اور ہزاروں خیالات ان کے دماغ میں گردش کر رہے تھے اچانک ان کے خیالات منتشر ہوئے اور یہ سب پریزاد گائب ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے پریزادوں کا گائب ہو جانا مسٹر اکبر مرزا کو حیران کر گیا بھوت کی مثال بنے ہوئے چاروں طرف بھگور دیکھ رہے تھے یکا یک ان کے پشت کی جانب سے کسی کے حسنے کی آواز آئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مسٹر اکبر مرزا پر کہہ کے لگا رہا ہے مسٹر اکبر مرزا نے حیرت سے اپنی پشت کی طرف دیکھا پشت کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ اور چوک ہے سامنے ایک نہائیت حسین کبصورت دوشیدہ کھڑی ہوئی کہہ کے لگا رہی تھی مسٹر اکبر مرزا سے اب ضبط نہ ہوا اور یہ بے ساکتہ پکار اٹھے کہ آپ کون ہیں اور میں یہاں کس طرح آئے مجھے اچھی طرح جواب دیجئے یہ سنتے ہی وہ حسین دوشیدہ مسکرائی اور بولی کہ مسٹر اکبر مرزا یہ آپ کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے اتنے کہتے ہی یہ کبصورت لڑکی گائب ہوئی آپ جو دیکھا تو اس جگہ وہی تلوار زمین پر پڑی ہوئی تھی مسٹر اکبر مرزا نے انتہائی حیرت سے اس تلوار کو دیکھا اور پیچانا تو یہ تلوار وہی تھی جو ریاست رام نگر کے مہراج کو شکار کی ہوئے ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تلوار اس جگہ سے گائب ہو گئی اور پھر وہی حسین لڑکی تلوار کی جگہ کھڑی ہوئی تھی مسٹر اکبر مرزا نے چوک کر اس لڑکی سے کہا کہ کیا جادو کی ننگی تلوار تم ہی پن کر مہراج کو قتل کرنا چاہتی ہو یہ سن کر لڑکی بجائے مسکرانے کے اپنی آنکھوں میں آنسو بھار لائی اور مسٹر اکبر مرزا کے قریب آ کر کہنے لگی کہ مرزا صاحب بے شک وہ جادو کی ننگی تلوار میں ہی ہوں مگر یہ داستان بڑی دردناک ہے میں فرصت میں سناوں گی اب مسٹر اکبر مرزا سے کہاں ضبط ہو سکتا تھا یہ بے اکتیار ہو کر کہنے لگا کہ ہرگز نہیں میری مصیبت پر گور کرو میں بغیر تمہاری داستان سے اس جگہ سے نہیں جاؤں گا تمہارا رونا دیکھ کر مجھے اپنی مصیبت یاد آتی ہے اس حسین دوشیزہ نے یہ سن کر مسٹر اکبر مرزا سے کہا کہ اچھا اگر آپ مجبور کرتے ہیں اور میری داستانے گم سننے کے لیے بے قرار ہیں تو میں ابھی سنائے دیتی ہوں سنیے لال جادوگر میرا باپ ہے میرے ایک بڑی بہن تھی جو مہراج رام نگر کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی مگر مہراج رام نگر کی یہ شرط تھی اگر وہ اپنے باپ سے لال جمرت جس کے دریے زمین میں گڑے ہوئے تمام خزانوں کا علم ہو جاتا ہے لائے گی تو میں شادی کر لوں گا مسٹر اکبر مرزا نے لال جمرت کا نام سنتے ہی اس حسین دوشیزہ سے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ایک مرتبہ مہراج نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ مجھے ایک ایسی چیز ملنے والی ہے جسے تمام دنیا کے دفینیں معلوم ہو سکتے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اس کا نام کیا ہے تو انہوں نے اس کا نام لال جمرت ہی بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ایک جادوگر کی چیز ہے اس حسین دوشیزہ نے یہ سن کر مسٹر اکبر مرزا سے کہا کہ بے شک آپ کا خیال صحیح ہے میری بہن نے مہراج کی محبت میں بے قرار ہو کر میرے والد لال جادوگر کی تلسمی تجوری سے وہ لال جمرت چورایا اور اپنے حساب وعدہ وہ لال زمرت مہراج کو لا کر دے دیا اس زمرت کا ابھی تک پتہ نہیں کہ مہراج نے کہاں پوشیدہ کر دیا بہر قیف اس کے قبر میرے والد لال جادوگر کو ہی انہوں نے گسے میں بھر کر مجھے حکم دیا کہ جادو کی ننگی تلوار بن کر اپنی بڑی بہن کا سر کٹلا میں بھلا کب انکار کر سکتی تھی وانا پھر میرا ظالم باپ میری بڑی بہن کے ساتھ مجھے بھی قتل کر ڈالتا میں نے اپنی موت کے خوف سے بہن کو قتل کرنے کا مستقل ارادہ کر لیا یہ کہہ کر وہ حسین لڑکی مسٹر اکبر مرزا کے سامنے زارو زار رونے لگے اور بہن کی محبت میں بے قرار ہو گئے مسٹر اکبر مرزا نہایت اکم مند اور دارش مد ہستی تھی وہ اس گرفتار غم کو تسلی و تشویح دیتے ہوئے کہنے لگے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو ہونے والا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اس لئے آگے سنو اور مطمئن رہو کہ تمہارے ظالم باپ کا وقت اب قریب آ چکا ہے یہ سن کر وہ مصیبت زدہ لڑکی مسکر آئی اور کہنے لگی کہ ایک روز میری بڑی بہن مہاراج سے ملنے کے لئے گئی میں مجبور ہو کر جادو کی تلوار بن کر جادو کے ذریعے اپنی بہن اور اپنی حقیقی بہن کو قتل کرنے کے لئے اس کے پیچھے پیچھے گائبانہ طور پر مہاراج کے کمرے میں پہنچی جس وقت میری بہن مہاراج سے مل رہی تھی اور مہاراج اس سے مل رہے تھے آہا کیسا برا وقت تھا میں نے فوراں اس کی گردن پر گر کر اپنی حقیقی بہن کا سر کاٹ لیا اور جادو کے ذریعے اس کے جسم کے دونوں ٹکڑے گائب کر دی اور سر لے کر اپنے باپ کے پاس ہے میرے باپ نے میری بہن کی لاش پر ایک آنسو بھی نہ باہایا بلکہ اور کہہ کے مار کا حسنہ لگا اور مجھے کہا کہ اب تو مہاراج کو جادو کی ننگی تلوار بن کر خوف زیدہ کر دے تاکہ مہاراج وہ لال زمرد مجھے واپس دے دے میں اپنے باپ کے کہنے سے قطعی مجبور تھی تیار ہو گئے اور کئی مرتبہ میں مہاراج کے کمرے میں جادو کی ننگی تلوار لے کر پہنچی مگر مہاراج نے وہ لال زمرد ابھی تک واپس نہ کی لیکن وہ میرے خوف سے بیمار پڑ گئے پھر بھی میری بہن کے مر جانے سے انہوں نے قسم کھائی ہے کہ اب چاہے میں بھی مر جاؤں مگر وہ لال زمرد لال جادوگور کو ہرگز نہ دوں گا اس پر میرے باپ مہاراج کو خود جا کر اٹھا کر لائے اب وہ میرے باپ کی قید میں ہیں مستر اکبر مرزا نے تمام واقعات کو بغور سنا اور لڑکی سے دریافت کرنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اس روز مہاراج کے کمرے میں وہ کٹا ہوا سر کے ایسا تھا اور تم جادو کی ننگی تلوار بنی ہوئی مہاراج کے سینے پر کس لیے پڑی ہوئی تھی یہ سن کر اس حسین لڑکی نے کہا کہ وہ سر میری بہن کا تھا جس کو دکھا کر وہ آپ کو بھی خوفزیدہ کرنا چاہتا تھا لیکن آپ مہاراج سے زیادہ اقل مند تھے اور آپ بہادر تھے اس لیے خوفزیدہ نہ ہوئے مستر اکبر مرزا نے دریافت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم تلوار پنی ہوئی مہاراج کے سینے پر پڑی تھی یہ سن کر اس لڑکی نے خاموشی اکتیار کی اور ایسا معلوم ہوا کہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر باوجہ شرم کے خاموش ہے یہ سمجھ کر مستر اکبر مرزا نے کہا کہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے تم بے تقالف مجھ سے کہہ دو یہ سن کر اس نے کہا کہ مہاراج سے میری بہن کی محبت تھی اس لیے مہاراج میری بہن کی چیز ہے میں مہاراج کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں یہ سن کر اکبر مرزا نے کہا تو معلوم ہوا تمہیں بھی مہاراج سے محبت ہے وہ لڑکی مسکرائی اور خاموش ہو گئے مستر اکبر مرزا نے سب کچھ سمجھ لیا اور اس لڑکی سے بولے کہ تمہارا نام کیا ہے اور اس نے کہا کہ میرا نام احمر ہے یہ سن کر مستر اکبر مرزا خاموش ہو رہے ہیں اور کسی معاملے پر گور کرنے لگے پھر انہوں نے اوپر آنکھیں اٹھائی اور بولے کہ اب تم فکر نہ کرو میں مہاراج کو رہا کر کے لال جادوگر کو قتل کرتا ہوں اور تمہاری شادی مہاراج سے کیے دیتا ہوں مگر یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ اس وقت کہاں ہے یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے تشریف لے آئیے مرزا نے کچھ سوچ کر اس حسین دوشیزہ سے کہا اس طرح نہیں بلکہ تم جادوگر کی ننگی تلوار بن جاؤ اور مجھے جادو کے ذریعے مردہ بنا دو اور مجھ پر تم سوار ہو کر چلو اور اپنے باپ سے کہہ دینا کہ میں اکبر مرزا کو قتل کر کے لائی ہوں یہ مہاراج کو چھڑانے کے لیے یہاں تک آیا تھا پھر یہ کہ کر تم لال جادوگر کے قریب میرے لاش کو رکھتے نہ پھر میں سب بھگت لوں گا یہ سن کر احمر نے ایسا ہی کیا مجھے مرزا کو مردہ کی شکل میں تبدیل کر دیا اور کچھ جادو کی ننگی تلوار بن کر مرزا پر سوار ہو گئے اور اپنے باپ کی طرف کو روانہ ہو گئے کچھ عرصے کے بعد احمر اکبر مرزا کو لیے ہوئے لال جادوگر کے تلصبی محل میں داخل ہوئے اور ان کے کہنے کے مطابق لال جادوگر کے قریب جا کر کہنے لگی کہ اب بھا جان میں اکبر مرزا کو قتل کر کے لائی ہوں یہ آپ کے قتل کے ارادے لے کر آیا تھا لال جادوگر نے کہہ کے لگانے شروع کیا اور بولا اس کم بقت کی لاش کو میرے قریب رکھ دی آمہ تو یہ چاہتی ہی تھی فوراں اس نے فردی لاش کو لال جادوگر کے قریب رکھ دیا اور لال جادوگر نے پھر کہہ کا لگانے شروع کی مستر اکبر مرزا تو موقع کی تلاش کر ہی رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ لال جادوگر کہہ کے لگانے میں اس قدر مہ ہوئے کہ اپنی بھی خبر نہیں تو انہوں نے فوراں ہی جیب سے بڑا پسٹول پندرہ گولیوں سے بھرا ہوا نکالا اور لال جادوگر کو دیکھتے ہی فوراں لیٹے ہی لیٹے ایک فیر کیا گولی لال جادوگر کے سینے پر پڑی اور سینے سے کمر تک پار نکل گئی لال جادوگر ہائے کہہ کر زمین پر گرا اور کھا کو کھون بھی تڑپنے لگا لال جادوگر کی قتل ہوتے ہی تلسمی محل بھی گائب ہو گیا اور اب یہ مرزا صاحب اور احمر ایک بیانبہ میں کھڑے ہوئے تھے مرزا صاحب کی حیرت کی انتہانہ رہی اور انہوں نے احمر سے کہا کہ یہ کیا راز ہے احمر نے جواب دیا کہ یہ سب محل وغیرہ تلسمی تھا تو لال جادوگر نے جادو کے ذریعے سے بنایا تھا اب جب کہ وہ مر گیا تو یہ تلسمی محل بھی گائب ہو گیا مسٹر اکبر مرزا خاموش ہو رہے اب انہوں نے احمر سے ذریافت کیا کہ مہارات کہاں کہے تھے احمر نے کہا مہارات سامنے ہی ایک تلک سے بندے ہوئے کھڑے ہیں یہ دونوں بھاگ کر مہارات کے قریب پہنچے اور ان کو رہا کرنے کے بعد کہا کہ اب ریاست واپس چلی لال جادوگر قتل ہو گیا مہارات کا ریاست میں داکل ہونا تھا کہ ہر طرف خوشی کی انتہا نہ رہی اور ریاست کے وزیروں نے مسٹر اکبر مرزا کو تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ جلوس کے عمرہ تمام بازاروں میں نکالا مسٹر اکبر مرزا کو جو دیکھتا تھا وہ ان پر نسار ہوتا تھا وزیروں نے مسٹر اکبر مرزا سے مہارات کی بیماری اور صحت کا تمام حال سن کر حیرت ظاہر کی اور مرزا صاحب کی انتہائی تعریف کی پھر وزیروں نے پوچھا کہ مہارات کے کمرے میں وہ رومال آپ نے کیسا پایا تھا اس کا بھی کوئی راز کھلا یہ سنتے ہی مسٹر اکبر مرزا کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ فوراں ہی آمر نے کہا جناب وہ رومال میرا ہے جب اپنی بہن کو قتل کرنے آئی تھی تو وہ رومال میرا گر گیا تھا یہ سنکر مسٹر اکبر مرزا نے کہا کہ اور میں نے اس سے نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ضرور مہارات کے کمرے میں مہارات کا دشمن داکل ہوا ہے جس کا یہ رومال گر گیا ہے اور اسے اٹھا لے جانا یاد نہیں رہا ہلکسہ مسٹر اکبر مرزا نے کہا کہ اب مہارات کی شادی آمر سے ہونی چاہیے وزیروں نے بڑی دھوم دام سے مہارات کو دولہ بنایا اور آمر کی شادی کر دی اور یوں وہ سب ہسی کشی رہنے لے گئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مہارات کو شفا دی اللہ تعالیٰ ہر انسان کو شفائی کاملہ عطا فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں یار آپ لائک بلکل نہیں کرتے شیئر تو آپ کو کرنا نہیں آتا اور آپ کا انگوٹھا دکھتا ہے سبسکرائب کرتے ہوئے کوئی بات نہیں ملتا ہوں اگلی کہانی کے ساتھ اللہ لہنے کے بعد